بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر مسلسل نشر کی جاری ہے جس میں بتایا جارہا تھا کہ سعودی عرب میں جو پاکستانی ورکرز یعنی پاکستانی محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں سعودی حکومت نے کہا ہے سعودی وزیر نے کہا ہے کہ انہیں واپس بھیجا جائے ایسی تمام خبریں پاکستانیوں کے لیے کافی زیادہ پریشانی کی باعث تھیں کیونکہ یہ خبریں آنا کوئی اچھی بات نہیں ان تمام صورتحال کے بعد سعودی اہم سفیر نے بیان جاری کیا ہے جس کی تفصیلات دوستو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ ایسی تمام خبروں کے بارے میں آپ کو حقیقت پتا چل سکے ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں اور مکمل ہونے کے بعد دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی اہم ترین معلومات جان سکیں یاد رکھیں سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نکالنے کا پلان بن رہا ہے بہت سارے پاکستانیوں کو نکالا بھی گیا ہے یہ تمام خبروں کے بعد پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ایک اہم بیان جاری ہو گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب سے واپس نہیں بھیجا جا رہا ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے اہم ترین بات چیت کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ صرف ان لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے جن کے پاس ضروری ڈاکومنٹس موجود نہیں ہوتے اور وہ قوانین کے مطابق وہاں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی افراد سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر نہیں رہ سکتے ہیں یہ ایک کومنسی بات ہے مزید انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں اور ہر طرح کی جو پاکستانی خدمات وہاں پر ہمیں دے رہے ہیں اس پر ہم پاکستانی قوم کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پاکستانی افراد محنت مزدوری کے ساتھ جو بہترین طریقے سے وہاں کام کرتے ہیں سعودی عرب کی ترقی میں ان کا بہت اہم رول بھی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اکامہ اور ویزا رکھنے والوں کو واپس نہیں بھیجا جائے گا اور سعودی حکومت ایسا کسی صورت میں بھی نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے ویزا پالسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی لہٰذا تمام پاکستانی بھائی ایسی خبریں جو کہ سوشل میڈیا پر انہیں گمراہ کرتی ہیں ان سے دور رہیں مصدقہ خبریں جاننے کے لیے دوستو میری چینل کو بھی دیکھتے رہیں تاکہ بہترین اور درست خبریں سچی خبریں آپ تمام بھائیوں کو بروقت مل سکیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام وآلہ